بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اینا دھا ویڈیو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پینلز والی فروگ کی کٹنگ اور سٹیچنگ اور یہ فروگ میں بنا رہی ہوں چار سے پانچ سال کی بچی کے لئے آپ نے ویڈیو کے اس کی پلکل پی نہیں کرنا ویڈیو کو فول واج کیجئے گا سٹیپ پہ سٹیپ میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھاؤں گی تو چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے فیبریک کو اس طرح سے فورت فول کر کے رکھ لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو والی سائٹ ہے چوڑائی والی سائٹ یہ دیکھیں اس کی چوڑائی بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی چوڑائی ہے 35 سنٹ اس کی چوڑائی ہے اور لمبائی آپ کو جتنی تیار چاہیے اس سے 3 انچ ایکسٹرہ رکھ لیجئے گا اپنے ناپ والے کپڑوں سے آپ نے لمبائی 3 انچ زیادہ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ بھی 5 انچ کا نشان لگا لینا ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی 5 انچ کا نشان لگا کر سیدھی لائن ڈرو کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس فیبریک کو ہم نے الگ سے کر کے رکھ لینا ہے اور یہاں سے یہ ہم نے کٹ کر کے اس کو الیدہ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں اس فیبریک کو ڈبل فول کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ایک سائٹ سے ہم نے پانچ انچ کا نشان لگا لینا ہے اور یہاں دوسری سائٹ پہ ہم نے دو انچ کا نشان لگا لینا ہے اب اس پانچ انچ اور دو انچ فالے نشان کو اس طرح سے فول کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم نے اس فیبرک کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور یہ کٹی ہوئی پینلز کو ہم نے یہاں اس کے اوپر اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور دوبارہ سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم نے اس میں سے ایک پینل لے لینی ہے اور اسی پینل کو آپ نے بار بار اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب پہلے ہم نے یہ دیکھیں یہاں اس سیٹ سے کٹ کر لینا ہے اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں اس سیٹ سے بھی ہم اس کو کٹ کریں گے ایسے اور دوبارہ سے اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اب اس کے بعد اب دوبارہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور ایسے کٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری پینلز کٹنگ ہو گئی ہیں اب اس کے بعد آپ نے ان ساری کلیوں کو اس طرح اوپر نیچے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اور یہاں سے ہم نے گیارہ سے بارہ انچ پر نشان لگا لینا ہے میں نے گیارہ انچ کا نشان لگایا ہے بچے کی کمر آپ نے گیارہ یا بارہ انچ رکھ لینی ہے اتنا آپ نے نشان لگا لینا ہے اور اوپر سے کلی کی چوڑائی ہمارے پاس دو انچ ہے تو یہاں سے بھی ہم نے دو انچ پر نشان لگا لینا ہے ایک انچ ہم نے ایک سائٹ سے ایکسٹر چھوڑ دینا ہے اور ایک انچ ہم نے دوسری سائٹ سے ایکسٹر چھوڑ اگر آپ کو ایک ساتھ رکھ کے کٹنگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو پھر آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی کر سکتے ہیں آپ نے ایک کلی کے اوپر نشان لگا لینا ہے پھر اسی کلی کو آپ نے رکھ کے ساری کلیاں کٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ جتنی بھی ہیں ہم نے ان کو کاؤنٹ کر لینا ہے تو یہ ہمارے پاس آٹھ کلیاں کٹی ہیں تو یہ آٹھ کلیاں مطلب چار ہمارے پاس فرنٹ کی ہو جائیں گے اور چار ہمارے پاس بیک کی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو نا چار چار کلیاں رکھ کے دکھاتی ہوئی یہ چار ہماری فرنٹ سائٹ کی ہیں اور چار ہمارے پاس بیک سائٹ کی ہوں گی ٹھیک ہے اور ان کو ہم اس طرح سے رکھ کے سٹچ کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو سلائی کریں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم ایک کے ساتھ ایک کو رکھ کے سٹچ کر لیں گے ٹھیک ہے چار چار ہماری یہ کلی ہوں گی اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو پانچ انچ کا فیبرک کٹ کیا تھا نا اس فیبرک کو ہم نے ایک سائٹ سے اس طرح ترشہ کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس چار پیس ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک سائیڈ سے اس کو ترشاہ کٹ کر لینا ہے آپ نے ترشاہ یاد سے کٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو کٹ کر کے الگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ جو چار پیس ہم نے کٹ کیے ہیں دو فرنٹ سائیڈ پر سٹچ ہوں گے اور دو بیک سائیڈ پر ٹھیک ہے اب یہ آپ کو سٹچ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چار پینل میں نے سٹچ کر لی ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے چار پیس کٹ گئی ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میں نے سٹیچ کر کے اس کو آئینن کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سیم اسی طرح ہم نے بیک سائیڈ کی پینلز کو بھی سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اوپر نیچے فول کر کے اس کو سیٹ کر کے رکھنا ہے جس طرح ہم شرٹ کے لیے یا فروک کے لیے کٹنگ کے لیے فیبریک کو اوپر نیچے سیٹ کر کے رکھنا ہے سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو رکھ لینا ہے شولڈر پہ میں نے نشان لگا لیا ہے پانچ انچ کا آرم ہول کا نشان بھی میں نے پانچ انچ کا لگا لیا ہے آپ جائیں تو ساڑھے پانچ بھی رکھ سکتے ہیں اور کمر کی لیندھ کا نشان میں نے ساڑھے نو انچ لگایا ہے اب اس کے بعد میں نے چیسٹ کی فٹنگ کا نشان لگا لینا ہے ساڑھے چھے انچ اور اس کے بعد ہم نے نا ویسٹ کی فٹنگ کا نشان لگا لینا ہے چھے انچ یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے ہم نے سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے ان دونوں نشانوں کو ملا کے اور یہاں سے ہم نے نیچے تک سیدھی لائن ڈرو کر لینی ہے اب یہ ہم نے سلائی کا مارجن رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں سے راؤن شیپ دے دینا ہے اور یہاں سے ہم نے ہاف انچ نیچے کی سائٹ پر نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے ڈیپ نشان لگا لینا ہے آرم ہول کا اور نشان کو فولو کرتے ہوئے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے پہلے ہم نے باہر والا نشان کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فرنٹ کی دو پیس الگ کر کے اس کی ڈیپ کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں سے ہم نے دوسری سائٹ پہ فٹنگ کا نشان اس طرح سے لگا لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فٹنگ کے نشان لگا لینا ہے اب اس کے بعد ہم نے سلیف کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے ہم نے فیبرک کو سکوائر شیپ میں فولڈ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم نے رومال کی شیپ میں فیبرک کٹ کر لینا ہے اور اس کو ہم نے یہاں سے ایسے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سات انچ اس کی لیند لے لی ہے اور یہاں سے میں نے یہ دیکھیں ایک انچ پر نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس طرح سے ہم نے اس کو راؤن شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں ایسے اب اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہاں سے بیچ میں سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ دو سلیف ہماری کٹ ہو گئی ہیں اور یہاں سے ہم نے چننٹیں ڈالنی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کٹ لگا لینا ہے یہاں سے ہم نے چننٹیں سٹارٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہاں سے یہاں تک چننٹیں ڈالنی ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے اس کی چننٹیں ڈال لینی ہے اب اس کے بعد ہم نے شرٹ کے فرنٹ سائٹ کو اس طرح سیٹ کر کے رکھنا ہے گلے کی جڑائی میں نے لے لی ہے دو انچ اور لمبائی بھی میں نے دو انچ لے لی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں نیچے کی سائٹ پہ ایک سرکل بنا لینا ہے آپ گلے کو کوئی سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ دیکھیں ایک فیبریک میں نے اس طرح سے لے کر اس کے نیچے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور یہاں سے میں نے نشان کو فولو کر کے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں باہر کی سائیڈ سے ہم نے اس کو اس طرح راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو سٹرچ کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح اس کے اوپر سٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کو ایسے ہمیں سٹرچ کر لیں گے اور اسی طرح اب ہم بیک نیک کی کٹنگ کریں گے دو انچ میں نے گلے کی چڑائی لی ہے اور ڈیڑھ انچ پہنے گلے کی لمبائی لی ہے اور بیچ میں سے ہم نے اس طرح سے فیبرک کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم گلے سٹیچ کریں گے یہ جو ابھی ہم نے گلے کی پٹی کٹنگ کی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے اچھا یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو ان گلیوں کے اندر جوائنٹ لیس بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ زگزگ لیس لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ شیٹل لیس لگانا چاہیں تو کلیوں پر آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اس طرح سے ڈیپ کٹ لگانے ہیں بگنرز اس بات کا دہان رکھیں کہ ڈیپ کٹ لگانے بہت ضروری ہیں اگر آپ نے ڈیپ کٹ نہیں لگائے تو آپ کا یہ نیک اچھے سے فولڈ نہیں ہوگا اور اس کے بعد ہم نے اس کو آئیرن کر لینا ہے اور یہاں سے ہم نے اسے فولڈ کر کے ترپائی کر لینا ہے اور سہیم اسی طرح ہم نے بیک نیک کو بھی سٹیچ کر لینا ہے بیک نیک کے نیچے ہم نے ایکسرا فیبرک رکھ لینا ہے اور یہ جس شیپ میں ہم نے کٹنگ کیا ہے اسی شیپ میں ہم نے اس کو سلائی کر لینا ہے اور یہاں کورنر پر آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھ کے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے یہاں پہ جو بھی کورنر آئے گا آپ نے نیڈل کو فیبرک کے اندر رکھ کے پھر آپ نے فیبرک کو ٹرن کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اندر سے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لینا ہے اور بیک سائٹ سے بھی آپ نے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لینا ہے اور کوئی بھی نوکدار چیز لے کے آپ نے اس کے کورنر اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اب اس کے بعد آپ نے فرنٹ اور بیک سائٹ کے شولڈر کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اور سیم اسی طرح سے ہم نے دوسرا شولڈر بھی سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس سائٹ پہ سلائی کر لینا ہے اور اس فیبرک کو ہم نے فولڈ کر کے سلائی کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فروگ کی فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے فٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد ہم نے سلیو اٹیج کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے بوٹم والی سائٹ سے فیبرک کو ڈبل فولڈ کر کے سٹیچ کر لینا ہے ویڈیو میں سے دو پار مجھ سے پتہ نہیں کیسے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو میں فائنل لک نہیں دکھا پاؤں گی تو پکچر میں آپ فائنل لک دیکھیں سلنے کے بعد اس کی فائنل لک